ہرنپور جنگل میں گرمیوں کا موسم چل رہا ہے یہ لائن خان ہے جو بہت سے ایک ہرن کا شکار کھا رہا ہے تب ہی اچانک وہاں سے دو بھیڑیے گزرتے ہیں لائن خان کو کھاتا دیکھ ان کے منمی پانی آ جاتا ہے اور ان میں سے ایک کہتا ہے یار قسمت ہو تو لائن خان کی جیسی ہو شیرنی شکار کر کے لے آتی ہے اور یہ بیٹھے بیٹھے چٹ کر جاتے ہیں صحیح کہہ رہے ہوں دوست ان کے تو مزے ہیں بس جلدی سے ان کا پیٹ بھر جائے اور بچے وہ اہیرن کو ہم لوگ کھا لیں ایسے تو یہ جانے والے ہیں نہیں میں اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہوں اور پھر کچھ فرماتا ہوں پھر وہ دونوں آگے بڑھے اور درتے درتے ان میں سے ایک بولا لائن خان جس ہیرن کو آپ کھا رہے ہیں وہ کئی دنوں سے بیمار تھا کہیں اس کی بیماری آپ کو نہ لگ جائے کیا کہا بیمار ہیرن لاچار ہیرن اوہ فس گئی کیا ہوا لائن خان ارے اوہ بھیڑیے میرے گلے میں ہڈی فس گئی کونسے ہڈی کیسے ہڈی ارے اوہ بھیڑیے کے بچے کیا سوچ رہا ہے میرے موں میں سے آ کر ہڈی کو نکال درد ہو رہا ہے پھر لائن خان نے اپنا من کھولا اور بھیڑیا ان کے من کے اندر جھانکنے لگا حضور بہت بڑی ہڈی ہے اور گلے ہمیں فسی ہوئی ہے یوں کہلیں کہ دس ہی ہوئی ہے ارے باتیں مت بنا ہڈی کو نکال بادشاہ موں بڑا کیجئے اوہ اوہ اور بڑا ارے اوہ بھیڑیے اور کتنا بڑا کروں موں میں بیٹھ کر ہڈی نکالے گا کیا معاف کیجئے میرا موں اس ہٹی تک نہیں پہنچ پا رہا ہے اور مجھے چکار آ رہا ہے آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیے نا لائن خان وہن سے حکیم کی تلاش میں نکل پڑا اور دونوں بھیڑیں کو ان کا من چاہا شکار مل گیا لائن خان درد میں حکیم کو ڈھونڈ رہا تھا تب ہی اچانک اس کی نظر ایک بندر پر پڑی اس نے بندر سے کہا آ آ بندر ادھر آ میری ایک مشکل ہے ذرا دور بھگا میرے گلے میں ہڈی فسی ہوئی ہے نکال دے دیکھ تجھے مالا مال کر دوں گا تم نے ہم کو پاگل سمجھا ہے میں اگر تمہارے پاس آیا تو تم مجھے کھا جاؤ گے ہڈی نکالنا تو صحیح بہانا ہے اصل میں تم کو ہمیں کھانا ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے نہیں ماروں گا آجا لائن خان میں تو نیچے نہیں آسکتا مگر میں تمہیں ایک حکیم کا پتہ بتا سکتا ہوں ندیگی نارے جاؤ وہاں پر ایک بدخ رہتی ہے اسے جا کر اپنا علاج کروالو آ آ اچھا ٹھیک ہے جاتا ہوں لائن خان نے بندر کا شکریہ ادا کیا اور بدخ کی تلاش میں نکل پڑا جھونٹے جھونٹے وہ ایک طالب پر جا پہنچا جہوں پر اسے بدخ ملی اس نے سارا مسئلہ بدخ کو بتایا تو بدخ بولی فکر مت کی گئے لائن خان میں آپ کے پیش میں تھسی ہوئی ہڈی نکال سکتی ہوں ارے یہ تو آپ کے گلے میں تھسی ہوئی ہے اس کو نکالنا تو کوئی نسلہ ہی نہیں لائن خان نے منہ کھولا اور بدخ نے ہڈی بہر نکال لی لائن خان میں نے آپ کے گلے سے ہڈی تو نکال لی مگر آپ کے گلے میں زخم ہے میں آپ کو دوائی دیتی ہوں یہ دوائی لگانے آپ کو زخم کو بہت جلد رہت ملے گی ہاں ہاں سارس بھائی بہت شکریہ آپ نے مجھے بہت بڑی مشکل سے نجات دلائی ہے کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لینا میں حاضر ہو جاؤں گا ٹھیک ہے دوست اور ویسے بھی لائن خان جس کا دوست من جائے اس کا بھلا کوئی کیا بگار سکتا ہے اور ویسے بھی اب ہم دوست من چکے ہیں تو ہم ملکہ ہی رہیں گے کیسے لائن خان اچھا دوست تو اب میں چلتا ہوں جلد ہی ملیں گے پھر دونوں بھیڑے بدخ کے پاس آئے اور کہنے لگے بدخ جی ہم دونوں کے پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے کچھ کہا تک نہیں جا پا رہا اچھا مجھے یہ بتاؤ تم دونوں نے کیا کھایا تھا ایک ہرن کا گوش کھایا تھا مجھے لگتا ہے تم دونوں نے جو ہرن کھایا تھا وہ ستمچ بیمار تھا اوے یہ اچھا ہوا ہم نے تو لائن خان کو کہا تھا کہ وہ ہرن بیمار ہے تاکہ اس کا گوشت ہمیں کھانے کو مل جائے لیکن کیا اچھا ہوا اس ہرن کی بیماری ہمیں لگ گئی کبھی کبھی جب ہم دوسروں کے لئے گناہ کھوٹتی ہیں ہم خود اس میں جا گرتی ہیں میں اس بار تو تمہارا علاج کر دوں گی مگر آج کے بعد دوبارہ کبھی ایسا نہ کرنا بدخ نے ان دونوں کا علاج کیا اور انہیں گھر بھیج دیا کچھ دنوں بعد دوں بھیجے فرسے بدخ کے پاس آئے اور کہنے لگے بدخ جی ہمارا ایک مریض بہت بیمار ہے یہاں تک نہیں آسکتا آپ وہاں چل کر اس کا علاج کر دیں ہاں وہ ست مجھ بیمار ہے ہمارے ساتھ چلیے نا پلیز آخر بدخ ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے ایک بھیجے نے بدخ کو اندر جانے کا اشارہ کیا اندر جاتے ہی ایک سنپ نے بدخ پر حملہ کر دیا بچاؤ بچاؤ ارے کوئی مجھے سننا ہے مجھے بچاؤ اس سے لائن خان نے اپنے دوست بدخ کی آواز پہچان لی اور وہاں آ کر سنپ کو ڈانٹٹہ ہوئے کہنے لگا مسٹر ساپ چھوڑ دے انہیں یہ میرے دوست ہیں تو فوراں سنپ میں بدخ کو چھوڑ دیا اور لائن خان سے معافی مانگنے لگا مجھے معاف کیجے لائن خان مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ کا دوست ہے آج کے بعد میں تو کیا ہم اسے کوئی بھی ساپ ان کو نہیں کھائے گا بدخ میرے دوست تم ٹھیک تو ہو ہاں لائن خان اللہ کے کرم سے میں تو ٹھیک ہوں مگر وہ دونوں بھیڑیاں بھوڑ دکھے باز ہیں وہ مجھے یہاں پر دکھے سے لے کر آئے اور انہوں نے آپ سے بھی جھوٹ بولا تھا لائن خان اچھا تو سنو ساپ وہ دونوں دوکھے باز ہیں اور دوکھے باز کو سزا ملنی ہی چاہیے میں انہیں تمہارے پاس لے آؤں گا اور آگے ان سے بدلہ لینا تمہارا کام ہے پھر لائن خان ان دونوں بھیڑیوں کو سنو کے پاس لے آیا سنو نے ان دونوں کو گھیر لیا اس طرح دونوں بھیڑیوں کی خوب خیر خبر لے گئی موسیقی موسیقی